ہلو دوستوں میکنیکل ٹریٹی میں ایک بار فیل سے سواگت ہے اور آج کی اس ٹوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک بلیڈ ہے یہاں پہ ایک فلاٹ فلیٹ ہے یہ ہمارا معالت ہے یہ فلاٹ فلیٹ ہے یہ فلاٹ فلیٹ ہے جس کا تھیقنے سے ہمارے کتنا ہے 50 mm ہے ایک ہمارے پاس فلاٹ فلیٹ ہے جس کا تھیقنے سے ہمارے کے پاس کتنا ہے 50 mm کا ہے اور اس کو ان کو بنانا ہے کتنا 25 mm کا بنانا ہے 25 mm کا اگر ہم کو اس کو بنانا ہے تو یہ کتنے پاس میں بن کے تیار ہو جائے گا اور ہر پاس میں اس کا کتنا ڈراب ہوگا کتنا ریڈکشن ہوگا اس چیز کو ہمیں دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس ویلیو کو ہم لوگ کیا مانتے ہیں T0 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 اورینل تھکنس اورینل تھکنس اورینل تھکنس ہمارے کتنا ہے جب اس کو ہم کو کتنا بنانا ہے 25 کا تو ہم یہاں پہ کیا مانا ہے Tf یعنی فائنل تھکنس Tf جو ہوگا فائنل تھکنس ہوگا وہ کتنا ہے 25 آپ ہم کو پتہ کرنا ہے یہ کتنے پاس میں بن کے نکل جائے گا اور اس کا کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کریں گا درافٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اگر ہم کو نمبر آف پاس نکالنا ہے کیا نمبر آف پاس اگر ہم کو نکالنا ہے تو فورمولا اس کا ہوتا ہے T original minus Tf butter मیو سکوائر R اب یہاں پہ میو سکوائر دیکھ دیتے ہیں جہاں پہ جہاں T کا مانتہ آپ سمجھ گئے T نوٹ کیا آگیا original original thickness original thickness ہوگا یعنی 50 یہاں پہ لیے ہیں اور Tf جو ہے final thickness ہے final thickness ہے جس کو 25 دیئے ہیں اور میو کیا ہوتا ہے ہمارا میو ہوتا ہے coefficient of friction coefficient of friction کیونکہ friction ہوگا تب ہی تو ہمارا metal work ہوگا metal finishing ہوگا coefficient of friction اس کا value ہوتا ہے value ہم بتائیں گے آپ کو اسی میں بتا دیتا ہے value کیا ہوتا ہے اس کا جو value ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 2 اس کا value جو ہوتا ہے ہمارے پاس 1 پہ کم ہی ہوتا ہے اس کا value 0.1 ہوگا اس کا value کیا ہوگا 0.1 ہوگا 0.2 ہوگا اور 0.3 ہوگا 0.1 کس کے لیے ہوگا اگر ہم cold rolling کر رہے ہیں cold rolling اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا 0.1 اگر ہم لوگ warm rolling کر رہے ہیں warm rolling کر رہے ہیں warm rolling کر رہے ہیں تو اس کے لیے 0.2 ہوگا اور 0.3 ہوگا اور hot rolling رہے ہیں اگر ہم hot rolling کر رہے ہیں اب آپ کو پتانا اور پتانا چاہیے cold rolling کیا ہوتا ہے تو quenching box کے بعد جو rolling ہوتا ہے اس کو ہم لوگ cold rolling کرتے ہیں quenching box سے پہلے warmer rolling ہوتا ہے اور hot rolling آپ کا ہوتا ہے roughing کے بعد سے 2-3 instant تک hot rolling ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا total رف ہو جائے ہے تو یہ آپ کا value ہوتا ہے mu اور r کا ہو گیا value کیا radius of roll radius of roll ہم یہاں پہ جو roll یوچ کی ہیں یہ جو roll یوچ کی ہیں ہمارے پاس 18 انچی کا roll ہے 18 انچی کا roll ہے یعنی 460 امی کا اگر یہ رول تو اس کا ہمارا radius کیا ہوگا تو radius ہمارا ہو جائے 230 اُت کا آدھا radius کیا ہوتا ہے ان کا آدھا ہوتا radius ریڈیس اتنا ہوگی 360 اب اس پہ ہم value put کریں اُت ڈرش کیا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ value آپ کو put کر دکھاتے ہیں جب ہم value اس کا put کریں t not t not کا value ہمارا ہوگی 50 اس کا کیا ہوگی 25 میں final کرنا ہے اور ہمارا mu کا 1 ہم بتا 0.1 بھی لے سکتے ہیں لیکن 0.1 سے 0.2 کی بیچ میں لیں گے تو ہم یہاں پہ لیں 0.15 دیکھیں دونوں کے بیچ میں ہی ہوگا 0.15 کا square کریں اور radius ہمارا کتنا ہوگیا تو ہمارا radius 230 ہو جائے گا ہم اس کو solution کریں گے تو لگوک کتنا آئے گا 4.83 مطلب لگوک 5 پاس میں یہ کیا ہوگا 5 پاس میں یہ تیار ہوگا 5 پاس اگر گجرے گا یعنی ایک طرح سے 5 پاس میں ہوئی رہے گا تب یہ کیا ہوگا 25 میں convert ہوگا دوسرا question جو تھا اس drop نکالنے کے لیے دوسرا question کہ drop یعنی پر پاس میں اس کا کیتنا reduction ہوگا تو drop نکالنا ہے drop پر پاس drop پر پاس اگر آپ کو نکالنا ہے فورمولا آپ کو بہت simple simple دیا جائے گا آپ کو آسانی ہوگی تو drop پر پاس نکالنے کے لیے کیا ہوگا t note مائنس t f divided by number of پاس number of پاس دیکھئے کچھ ہڑے گیا original minus final بٹے number of پاس تو اگر ہمارا original تھا 25 ادھر ادھر ہمارا 50 تھا 25 اور number 5 5 تو ہمارا 25 50 50 50 گٹے 5 5 یعنی ہمارا 5 اے میں کیا آگا یہ ڈاپٹ ہوگا یہ دکت ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور اتنا کر دیجئے کہ میں اس سے بڑھے بڑھے فرمولا یوز کروں گا کیونکہ ابھی میں جو بتا رہا ہوں اور ہم کو سید کریں گے کہ آپ کو اتنے جانکاریاں مل جائے کہ آپ فرمی لیول تک جانکاریاں لے سکتے ہیں آپ میکنیکل انچارج بن سکتے اتنے جانکاریاں میں آپ کو اس ویڈیو سے دوں گا لیکن مجھے اس ویڈیو پہ کم سے کم پانچ سو لائک کی امید ہے چلیئے آج کا ویڈیو نہیں جانیوا موسیقی